السلام علیکم دوستو دوستو انسانی اکل نے ان دو صدیوں میں جتنی ترقی حاصل کی ہے شاید اس نے پچھلے دو سو صدیوں میں حاصل کی ہو اور یہ طریق گواہ ہے جہاں پہ انسان نے ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کی ہے وہاں پہ بہت سارے مسائلز کا بھی سامنا کرنا بڑھا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر قدرتی اور مصنعی چیز کی ایک لائف سرکل ہوتا ہے جس میں وہ ایک ٹائم پر بنتی ہے اور ایکسپائر ہونے پر ختم ہو جاتی ہے اور اسی طرح زندگی کا سفر چلتا رہتا ہے لیکن آج ہم پولی ایتھلین سے بنے ہوئے ہینڈ بیک شاپنگ بیک اور اس طرح کے کئی اون ناموں سے پکارے جانے والے پروڈکٹ کی بات کریں گے جو دنیا بر میں سب سے زیادہ یوز کیا جاتے ہیں اگر کہا جائے تو اس کے بینہ سربائیب نہیں کیا جاتا تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس ہینڈ بیک کے اتنے ہادی ہو چکی ہیں کہ اس کے بینہ ہمارا غزارہ مشکل لگتا ہے حضر مول آنے والے نئے دوستوں سے غزارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکون کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو آپ کو مل سکے چلیے دوستو شروع کرتا ہے ورلڈ ہیلڈ آرگنزیشن کے مطابق پولی ایتھلین سے بنے ہوئے شاپنگ بیک کا ویسٹ ایک ٹائم بیم ہے جو بہت تیزی سے کلائمیٹ کو چینج کر رہا ہے اور بہت سارے شاپنگ بیک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر ہماری خوراک میں شامل ہو رہا ہے جس سے انسان کی صحت پر بہت اثر پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ ہر سال لاکھوں آبی اور دوسرے جنوروں کا موت کا ذیمہ دار اس شاپنگ بیک کو ٹھہرائے جاتا ہے دوستو انیسی صدی سے پہلے مٹی چاندی اور سلر کے بردن موجود تھے جبکہ شاپنگ بیک کے طور پر کپڑے کے تھیلے کو استعمال کر جاتا تھا جبکہ یہ سب چیزیں قدرتی طور پر موجود تھی لیکن انیس سو ساتھ میں ایک امریکن سینٹس لی ہرڈک نے کچھ رسرچ کر کر پولی ایٹسین نامی ایک پلاسٹک ایجاد دیا جس کو پکلا کر کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا تھا یہ پلاسٹک جو ہی مارگیٹ میں لانچ ہوا تو پوری دنیا میں اس نیو کیسنگ کی چیز نے دنیا کو بہت حیران کیا کیونکہ یہ قیمت میں بہت کم تھا اور ڈیلی لائف میں بہت زیادہ یوزیبل تھا اس سے پہلے آج تک کسی ایسی چیز کی انمنچن نہیں ہوئی تھی اس لئے یہ مارگیٹ میں بہت تیزی سے پھیل گیا اور سب نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا شاپنگ بیک اور پلاسٹک پرڈیوز کرنے والی کمپنیوں نے بلین ڈالر کا پروفٹ جنریٹ دیا لیکن کچھ سالوں بعد ایک لیڈی سائنٹس کو چوبوں پر ریسرچ کرتے ہوئے اس بات کا اندازہ ہوا یہ پلاسٹک دوسرے کیمیائی مادوں کے ساتھ مل کر بہت برا کیمیکا رییکشن کر سکتا ہے اس کے بعد کچھ اور سائنٹس نے ریسرچ کی تب پہلی بار دنیا کو پتا چلا کہ پلاسٹک کتنا نقصاندے چیز ہے اس کے بعد انٹرنیشنل ہیلتھ ارگنزیشن نے اور کچھ انجیو نے اس پر اپنی اپنی ریسرچ شروع کر دی سب کی ریپورٹ دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ یہ ایک انتہائی نقصاندے چیز ہے اور پوری دنیا اس کو اتنی وافر مہقدار میں استعمال کر دیا ہے کہ پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے دوستو دنیا بار میں یہ اتنی وافر مہقدار میں استعمال کی جاتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہر سیکنڈ بعد ایک بڑا ہوا استعمال کیا ہوا شاپنگ بیک کا ٹرک سپندر میں پھینکا جاتا ہے تو غلط نہ ہوگا جبکہ ہر سال 20 سے 25 لاکھ آبی جنور جبکہ 7 سے 8 لاکھ دوسری جنوروں کی موت کا ذمہ دار شاپنگ بیک کو ٹھرائے جاتا ہے دوستو جب ایک شاپنگ بیک استعمال کر کے پھینک دے جاتا ہے تو وہ ہزار سال بعد بھی ڈنکمپوز نہیں ہوتا اس کو ریسیکل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ریسیکل کا ایکسپنس نیو بنانے سے کئی گناہ زیادہ ہے اس لیے صرف دنیا بر میں 5 سے 8 فیصد شاپنگ بیک دوسرے کاموں کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں باقی 95 فیصد بیک ندی نالو اور دریاؤں اور سمندروں میں پھینک جاتے ہیں جس سے ندی نالو کا بند ہونا اور سلاب کے آنے کے چانسز بورٹ بڑ جاتے ہیں جس کی روک تھام کے لیے ہر سال دنیا بر میں ہر زور بلین ڈالر سے بھی زیادہ لگا جاتے ہیں شاپنگ بیک کو بنانے کے لیے فیکٹری اندن کا استعمال کرتی ہے جس سے ہر روز بہت بڑی مقدار میں فضاء کو علودہ کرنے والا کیمیکل خارج کیا جاتا ہے جن کا پانی اور فضاء کو علودہ کرنے میں بہت بڑا کردار ہے دوستو شاپنگ بیک کے ایک قسم ہے جو سورج کی روشنی اور ویس میں پائے جانے والے دوسرے کیمیائی مادوں کے ساتھ مل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور آب بھی اور دوسرے جنور خوراک کے ساتھ اس کو کھا جاتے ہیں لیکن یہ حضب نہیں ہوتی اس کے کچھ سالوں بعد جب وہ جنور مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جب جنور بلکل ڈیکمپوزٹ ہے پھر بھی وہ وہیں پر رہ جاتا ہے اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا دوستو آپ سے گزارش ہے شاپنگ بیک کو استعمال کرنے سے پرہیس کریں پیپر بیک یا کپڑوں کے بیک کا استعمال کریں جبکہ بینر اقوامی طور پر اس کو بین کرنے کی مہم بہت بار چلائی جا سکی ہے اس لئے ایک گومنٹ اپ پاکستان میں اس کو بین کرنے کا فیصلہ کی ہے چلیے دوستو آج کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ